ایک سو ترینوے ملکوں کی آگسٹ بارڈی ہے اس میں آج بھارت جو کہ آج جو نائنٹین تھرٹیز کا نازی جرمنی تھا اس ترج کے اوپر ہندو ہندی ہندوستان کی وضاحت ہی نہیں اس پارسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو کچھ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے بیس کروڑ سے زیادہ مسلمان اور دو کروڑ سے زیادہ سکھ سو ملین سے زیادہ دلت اور خاص طور پر کشمیر جہاں کی پانچ اگس دو ہزار امی کو آئینی گنڈا گردی کر کے آرٹیکل تھری سیونٹی تھرٹی فائی وے کو فنش کیا گیا ہے اس کو آج انہوں نے اس حد تک رونت کے رکھ دیا ہے کہ پچھلے دنوں میں وہاں کے وہ کشمیری لیڈر جو کبھی بھارت کے ساتھ ان ہاتھ کو جائز ٹھہرایا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آج حرات یہ ہے کہ وہاں سکول کے بچوں کو ٹیچرز کو زبردستی لب پہ آتی ہے دعا وہ ہٹا کے رگو بر راگ براجہ رام پتے تپاون سیتہ رام یہ گانے کے لیے وہاں مجبور کیا گیا ہے تھری ڈرٹی ڈیز وہاں امپلیمنٹ کی گئی ہے جمہو کشمیر کا صوبے کا وجود بھی ختم کر دیا گیا ہے ڈومیسائل ملینز آف جالی ڈیومیسائل ایشو کیا جا رہے ہیں ڈیموگریفی بدلی جا رہی ہے زبردستی زمینوں کو مندروں میں اور غیر پشمیریوں میں تقسیم کیا جا رہے ہیں اور یہی کہانی پنجاب میں بھی ہم نے نائنٹین ایٹیز سے جب آج سے تھرٹی ایٹھ ایئرز اگو انہوں نے دمار صاحب پہ حملہ کیا ہے ٹینک و توپوں کے ساتھ وہاں بھی ایک نسل مار مکائی گئی اور جیسے پنجاب میں دوسری نسل کے پہنچنے تک پنجاب میں بڑے پیمانے میں ڈرگز لائی گئی تھی آج کشمیر میں جو مین جامہ مسجد ہے وہ تو فرائیڈے کو بند کر دی جاتی ہے لیکن ہر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر پہ ملٹی پلیکس سنما کھولے جا رہے ہیں اور وہاں کا لیفٹریٹ گورنور ملوج وہ خود اناؤوریٹ کر رہے ہیں سو ایک فیزیکل جینوسائیڈ ہے ایک کلچرل جینوسائیڈ ہے اس قسم کی جو انبالسز پنجاب میں انپلیمنٹ کی گئی جمہو کشمیر میں آج وہی کچھ دور آیا جا رہا ہے ہم آپ کے ساتھ سمپتی نہیں کرتے ایمپتی رکھتے ہیں ہمارا اینمی ایک ہے ہم اس رتیجے پہ پہنچے اٹھتی سال پہلے دربار صاحب کے حملے کے بعد کہ انڈیپینڈنٹ ساورا نیشن خالستان کے بینے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اور آج جمہو کشمیر کے وہ لیڈر جو کبھی شیخ عبداللہ کی لگیسی پہ فقر کرتے تھے وہ بھی اس کنکلوجن پہ پہنچے ہیں کہ بھارتی قبضے سے خونی پنجے سے ازاد کروائے بینے جمہو کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بشک سمبولک پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن یہ میسیج آتا ہے کہ جب تک ایک بھی سکھ اس پلینٹ پہ جیتا ہے یا ایک بھی کشمیری ہے اور وہ بازو کھڑی کر کے خالستان زندہ بات یا کشمیر زندہ بات کہتا ہے تو یہ تحریک زندہ ہے تحریک ہے انسان کی ویل پاور کے سامنے کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہم نے آج یارہ بجے سے پروٹیسٹ یہاں چل رہا تھا اور ہم نے میسیج یہی دیا ہے ٹوگیدر نیس کا کشمیری بھائی بہن ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن ایک ہے سنتالیس کی مسٹیک نے کشمیریوں کو بھی شیخ عبداللہ کی قیادت میں کشمیریوں نے گلتی کی ماسٹر تارہ سنگھ کی قیادت میں سکھوں نے گلتی کی نتیجے کے طور پہ آج ہم یہی دور آ رہے ہیں کہ وہ وقت بھی دیکھا تاریخ کی گھڑیوں نے جب لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی لیکن آنٹیمنٹلی ہم فری ہوں گے ازاد ہوں گے پانچ بلند نارے خالستان زندہ باد اور کشمیر زندہ باد کے آپ لگائیے گا خالستان زندہ باد خالستان زندہ باد خالستان زندہ باد کشمیر زندہ باد کشمیر زندہ باد کشمیر زندہ باد باد شکریہ